بلٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ رچہ سرنگ چلیے خبر کو شروعات کرتے ہیں پورو مکہ منتری حریش راوت اور بی جے پی کے راجی سواز سانسد انیل بلونی کی جوانی جنگ تھمنی کا نام نہیں لے رہی ہے اور اب انیل بلونی نے حریش راوت کا ہیڈواری لال کہا تو حریش راوت نے بھی انیل بلونی کو اتواری لال کہہ دیا ہے دونوں ایک دوسری پر تنج کس رہے ہیں ان بیانوں کے کیا کچھ مائنے ہیں جنہوں کی درشتی سے ہم لوگوں کو ایک راجیتی بلکہ برچہ بھوم کام کرتے ہیں تو اس چطور سے جنتہ ہی دیکھتی ہے لیکن یا دی ہم اس فرکار کی بھاونہ پیدا کر کے ہندو مسلم کر کے اور ایک ایسے بہتران کا نرمان کرتے ہیں تو تب بھی جنتہ جانتے ہیں ساکشی دیکھیں جس طریقے سے پورو مکہ منتری اور سانسد کے بیچ میں لگاتا جو زبانی جنگ ہے وہ یہاں پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے کیا کچھ اپنیٹ ہے اس پوری معاملے کو لے کر بلکل رچہ دیکھیں جس قدر دیکھا جا سکتا ہے کہ ٹویٹ وہ ساف پور پہ کہینا کہیں سانسد انیل بلونی اور پور مکہ منتری ہری شرابت کی بیچ میں دیکھی جا سکتی ہے کہینا کہیں ایک زبانی جنگ جو ہے بہت لمبے عرصے سے ان کے بیچ میں شروع ہو رکھی اگر بات کرے تو سیدھے آ کر نہیں لیکن ٹویٹ کے مادہم سے اور بائٹ کے مادہم سے جو پرتکریاں ان کے طرف سے دیکھنے کو مل رہی ہے اس سے یہ ساف پتہ چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں چنانف کا سمیں نزدیک ہے اور دونوں پارٹیاں جو ہیں دوسرے پہ الگ الگ مددوں کو لے کے جو ہے تنچ کستی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر بات کریں جب خود پور مکہ منتری جو ہے ہری شرابت جی مکہ منتری تھے دوہزار سترہ کے اگر بات کرے تو اس سمیں جب ان کا زیادہ اگر بات کرے تو ایک کینڈر حریدوار بتایا جاتا تھا جس کو لے کر انہوں نے تنچ کستی ہوئی سافتور پہ سانسد نے یہ بات کہی ہے کہ ان کو حریدواری لار کر کے ان کو سمبودت کیا ہے جس سے کہیں نہ کہیں سافتور پہ پتہ لگتا ہے کہ دونوں اگر پارٹیوں کے پکشوں کی بات کرے تو ایک دوسرے کو لے کر نشانہ کستی ہوئی نظر آ رہی ہے وہیں جس سافت سے جاگیشور میں جو پرکرن ہوا تھا جو بہنس ہوئی تھی اس کو لے کر بھی سافتور پہ ہری شرابت یہ تنج ہے بھاچپا پہ کی بھاچپا کو خود آ کے معافی مانگنے چاہیے اور اس کو لے کر انہوں نے محیم بھی چھوڑی ہے تو چھیڑی ہے تو کہہ سکتے ہیں ریچا کہ جس قدر چناو نزدیک ہے تو دونوں پارٹیاں جو اپنی راجنیتی چمکانے میں کوئی کور کسور چھوڑتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے ریچا ملکل ساکشی دیکھیں جس طرح سے چناو نزدیک آتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ہی اب جس طریقے سے جو سرکار ہو یا پھر برکش پارٹیاں ہو لگاتا ہے ایک دوسرے پر آروپ لگا رہی ہیں اور کئی ایسے بیان ہیں جن کے ہاں پر سامنے بھی آ رہی ہیں لیکن ان سب کی جس طریقے سے بیان آ رہی ہیں تنج کسا جا رہے ایک دوسرے پر کیا کچھ معنی ہے ان تنج کسے جس طریقے سے لگاتا جبان چنگو جو چاہ رہی ہے بلکل ریچا دیکھیں جس قدر اگر بات کریں جب کانگریس کی ستہ تھی تو اس دوران اگر انگو پیشن ہوئے تھے یا پھر بات جو بھی گھٹالو کی بات سامنے آئی تھی تو اس کو لے کر جو ہیں انیل بلونی سافتور پہ تنج کسے بھی نظر آ رہے ہیں اور اگر بات سیں تو یہ ٹویٹ وار تب شروع ہی جب جاگیشور کے مدے کو جو ہے سافتور پہ کانگریس نے اٹھایا اور جب نریندر موڈی کی تصویریں سافتور پہ ٹویٹر پہ وائرل ہو رہی تھی کانگریس دوارہ جس میں انہوں نے ایک ٹوپی پہنے ہوئی تھی تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ جس تمام چیزیں ہیں سوچل میڈیا کے دوارہ جو ہے اور جلستی ہوئی نظر آتی ہیں اور اگر بات کریں ریچا جس قدر دونوں پارٹیاں جو ہیں دوسرے پہ تنج کس رہی ہیں اسے سافتور پہ یہ دکھا جا سکتا ہے کہ جس قدر چنام نزدیک آ رہے ہیں تو کوئی بھی مددہ جو ہے چھوڑتی ہوئی پارٹیاں نظر نہیں آ رہی ہیں اور وہیں اگر بات کریں جس قدر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کمان پارٹیاں اپنے آپ نے ہی اگر پردیکشن کی بات کریں یا پھر بات کریں جو اگینس بائٹ ہوتی ہے یا پھر ٹویٹ کی بات کریں تو اس کے مادے ہم سے دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی نہ کئی جنتہ کی بیچ میں اور زیادہ ہائلائٹ کرنے کے لئے ان کی غلطیوں اور زیادہ فوکس کرنے کے لئے بھی یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں اور اس کے علاوہ کہیں تو اب جس قدر دیکھئے کیونکہ کرونا کا ہمیں ہے تو زیادہ فوچار پرسار جو ہے پارٹیاں نہیں کر پائی تو اسی کے مادہم سے کہہ سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ورد جو ہے جنتہ کو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں لیکن ساکشی دیکھیں جب چنام نزدیک آتے ہیں تو جنتہ کو امید ہوتی ہے کہ شاید سرکر ہمارے بارے ہیں بات کریں شاید سرکر ہماری بکاس کو لے کر بات کریں لیکن یہاں کچھ اور ہی مسئلہ سامنے آ رہا ہے کیا کچھ ایفیکٹ پڑتا ہے جوانی جنگ کو لے کر چناب کے اوپر اب بلکل ریچہ دیکھیں بہت نراشہ جنگ کے بات ہے کیونکہ دیکھیں جس قدر اگر بات کریں تو اتراکھنٹسٹی کی بات کریں تو یہاں پہ بیروزگاری در کی بات کریں مہنگائی کی بات کریں پٹرول ڈیسل کی بات کریں تمام مددے ہیں جس پر جو ہے دونوں پاکش بات کر سکتے ہیں لیکن اس کے باب جود بھی جو یہ تنجو کا یہ سلسلہ جاری ہے اسے کہہ سکتے ہیں کی دونوں کیونکہ بہت ورش دونوں پارٹی کے کارے کرتا ہیں تو اس کے بعد اس طریقے کی باتیں کہیں نہ کہیں پچتی ہوئی نظر نہیں آتی اور وہیں اگر بات کریں تو جنٹا کا بھی اس کے اوپر کیونکہ دیکھیں جنٹا جو ہے بھاویق سی بات ہے یہ بھاونا تک جیو سے جنٹا سیدھے تو اور پر کنیکٹ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں جنٹا بھی اس چیز پر اپنی پرتکریہ تو دے رہی ہے لیکن اگر اس کو وکاس کے انگر سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں یہ بہت ڈھکیا نوسی باتیں ساپکور پر سامنے آ رہی ہیں جی ساہی کا ساکشی دیکھئے کوئی بھی چناب پہس واجی سے نہیں یا پھر کسی پر تنج کرسے نہیں بلکہ کوئی بھی چناب ہمیشہ جیتا جاتا ہے تو وکاس کے قادر کو لے کر یا پھر جنٹا کی بات کرنے کو لے کر چلیے ساکشی بہت سہا شکریہ آپ کا آدھک جوان کاریتے ہیں دیکھیں پورو سیم اور سانتھے میں بیچ پہ جوانی جنگ شروع ہو گئی لیکن اس کے کیا کچھ مائن ہے اس کو لے کر بھی کئی سوال یہاں پر کھڑے ہو رہے ہیں حالانکہ جس طریقے سے جو جنتا ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے سامنے وکاس کے باتیں کی جائے ان کے لئے وکاس کیا جائے لیکن یہاں پر کچھ اور ہی تصوری نظر آ رہی ہے دو ترہ کھڑ میں دو ہزار بائیس ویدان سبا چناؤ نستیک ہے اور ایسی میں چناؤی رن نتیوں کو اور زیادہ دھاڑ دینے کے لئے کانگریس کا ویچار منتھا شیور کی آسے شروعات ہو گئی ہے تین دیبسیہ اس شیور کا آیوچوین رشکیش کے ایک نیزی ہوتیل میں کیا جا رہا ہے جس میں پورو سیم حریش راوت پردیش عددکش گڑیش گودیال نیتا پردیپکش پریتام سنگھ کانگریس پردیش پروہاری سمیت کئی دگس میں موجود رہے شیور میں چناؤی رن نتیوں کو تیاریوں کو لے کر چرچا گوئی اور ساتھی ویدان سبا چناؤں میں بھاشپا کو پٹکھنی دینے کے لئے رن نتی بنائی جوارہ ہی ہے دھرم نگری پریٹن اسطنوں میں جلد ہی کلا پارک کا نام بھی جوٹ جائے گا جی ہیں ہر دوار روڑ کی بیوکاس پرادی کرن کی اور سے ہر دوار میں کلا پارک جس کے لئے شردہ پرم کالونی کا نام چین کیا گیا ہے آپ کو بتا دے کہ یہ ہے پردیش کا پہلا کلا پارک ہوگا جو کہ چھ مہینے میں تیار ہو جائے گا وہیں پر ہر دی کے سچے ڈاکٹر للت ناران مشرا نے بتایا کہ کلا پارک کی بیوکس کرنے کی یوشنا درہاتل پر اتارنے کی قواید بھی شروع ہو گئی ہے پارک کے لئے اتنی ہر دوار میں شردہ پرم کالونی میں پارک کا چین کیا گیا ہے پارک میں پریڑا مورتی کلا ایک چتر کلا کا انوٹھا سنگم ہوگا جو کہ کلا پریمیوں اور پریٹر کو آکشت کرے گا دوار میں ہم لوگوں نے پلان کیا ہے کہ اس کو کلا پارک کے لئے بے بیق سات کریں گے وہاں پر ہمارے ایک بہت فریشت مورتکار پریڑا کلاکرندر وہاں پر موجود ہے انہوں نے بھی ہمیں یہ ایک آسواسن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ اس کو ڈیبلپ کریں گے تو ہم یہاں جو بھی بچے آئیں گے ان کو ہم ٹرینڈ کریں گے سردہ پرم کالونی ہر دوار میں ہم لوگوں نے پلان کیا ہے میرے ساتھ جو چکے ہیں اس پر اور ادھکے جانکار دینے کے لیے روپیش والیہ روپیش اور جس طریقے سے کلا پارک کا نرمان ہونے جا رہا ہے چھ مہینے میں یہ پارک تیار ہو جائے گا پھلا جانتاگل کی تھی صوبیدہ رہیں گے اس پارک میں دیکھ رہی چاہے ہیں یہاں پر ہردوار روڑ کی بکاس پرادکران دوارا کلا پارک وکشت کیا جا رہا ہے جس کو بنانے کے لیے ٹارگیٹ بھی انہوں نے چھ مہینے کا رکھا ہے تو یہاں پر ادھکار چیتر میں شردہ پورم کلونی ہے جو جہاں پر جگہ کنیت کی گئی ہے سب سے بڑی جو مکھے بات رہے گی کلا پارک میں یہاں پر ایک پریڈا جو کلاکار ہیں جو مورتی بناتے ہیں وہ یہاں پر وہ جو پورا سٹرکچر ہے کلا پارک کا وہ انہیں تیار کرنا ہے پریڈا کے نیتراتو میں ہی یہاں پر کلا پارک وکشت کیا جانا ہے ابھی نوڑیوں کے جو اپاکش ہیں انہوں نے بھی کل چڑھ لیا ہے یہی کہا ہے کہ جو کلا پارک یہاں پر ہردواروں بکشت کیا جائے گا اس سے جو ہے جو یہاں پر جو پریعتک آئیں گے یا سکولی بچے ہوں گے چھاتر چھاترہ ہوں گے وہ وہاں پر کلاکی باریکیوں کو بھی سمجھ سکیں گے ساتھ ہی ساتھ جو جتنے بھی کلاکار ہیں آس پاس کے کھتر کے چاہے وہ مورتی بنانے والے کلاکار ہوں یا انہ کلاکار ہوں انہوں کی بھی وہاں پر نیوکتی کی جائے گی جو وہاں پر پریعتک اور سکولی بچے یا ساتر ساترہ پہنچ سکیں گے انہیں بھی وہ جو کلا کا نیشورک پرسکشن یہاں پر وہ جو کلاکار ہیں وہ وہاں پر سکولی بچے وہ نیشورک پرسکشن دیں گے جسے کے کلا کے پرسی لوگوں میں جن ڈاغرطی اوطپن ہو سکتی گے چلیے روپشوالیا بہت بہت شکریہ آپ کا ردرپور میں پولیس کرونا کی چلتی پیرول پر رہا کیے گئے اپرادیوں کو پریٹ کروانی میں جوٹی ہوئی ہے اور پولیس ادھکاریوں نے بتایا کہ کشاروپی چوڑی لوٹپاد اور انہیں چھوٹی اپراد کی چلتے جیل گئے تھے انہیں کرونا سنکرمنٹ کی چلتی پیرول پر چھوڑا گیا ہے لیکن ان اپرادیوں پر نظر رکھنے کے لیے پولیس روزانہ ٹرانزٹ کیمپ تھانی میں ان کی اپرادی درست کروارہی ہے یہ اپرادی روزانہ اپنی آبا گمن کی سوچنا تھانی میں درست کرواتے ہیں اگر جلے میں کہیں دوسری جگہ جاتے ہیں تو بھے پولیس کو سوچنا دینی جاتی ہے ٹرانزٹ کیمپ کے تھانا پرواری بنود فرتیال نے بتایا کہ ایسا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ اپرادی جیل سے باہر رہے کر کسی انہیں گھٹنا کو انجام نہ دے سکے چھتر سے چوری نکب جنی اور موبائل چوری لوٹ ہتیاری جو ہے دھراؤں جو جیل گئے تھے بگت پانچ سات مہنوں کے اندر تو ان لوگوں کو ابھی کوویٹ سنکر وان کے چلتے ہوئے مانی نیالے دورا پیروال پر چھوڑا گیا ہے تو یہ جب سے چھوٹے ہوئے تب سے لگاتار ان کو پھانے پر بلائے جاتا ہے تاکہ اپنی جو ہے یہاں پر حاضر دے سکے اور جو بھی نہایت تھانے پر نہیں دنیشپور کے چکی موڑ میں درزنوں بھاہشپا کارکرتاؤں نے پورو ویدھائک پریمانند مہاراج کے نرطرتوں میں بھاہشپا چھوڑ کر کانگریس کی صدر ستہ لے لی ہے تو وہیں پورو ویدھائک نے کانگریس میں شامل ہوئے سب ہی کارکرتاؤں کو فون مالا پہنا کر ان کا سواغت کیا اس موقع پر پورو ویدھائک پریمانند مہاراجن نے کہا کہ بھاہشپا کی جنگ روضی نیتیوں کالک کانون لگاتر بڑتی مہنگائی اور ویروزگاری سے آمچند پریشان ہے اور اسے مہار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں کر رہا تھا تو اسی دوران چکی موڑ چھتر کے کئی گاؤں کے دیواؤں نے ہمارے ساتھیوں سے کسا چمپر کیا پاڑی میں لمبے سمیت کی بعد سکولوں کے کھلنے سے جہاں چھتے چھاتروں میں خوشی دیکھنے کو مل رہی ہے تو وہیں پریجنوں میں ڈر کا محول بھی بنا ہوا ہے جس کے چلتے پاڑی میں پہلے دن سکول کھلنے پر چھتے چھاتروں کی سانکھیت بھی حد کم دیکھنے ملے اور وہیں راج کے انٹر کالیش پاڑی میں کوویڈ کے چلتے جہاں سنچالت ہو رہے کوویڈ ویکسینیشن سانٹر کو ہتایا نہیں گیا ہے جس کے چلتے چھاتروں کی پریجنوں کو ڈر بھی ستا رہا ہے پریجنوں کو کہنا ہے کہ جن اسکولوں میں ویکسینیشن سانٹر بنای گئے ہیں اور ایسے میں ان اسکولوں میں چھاتروں کو بھیجنا کتنا سرکشت ہو سکتا ہے سر ہمارے اس میں پروبلم ہے یہ ہے کہ ہمیں پنچائتی راج بیواغ سے اور سی ایسٹی سے کام ملاتا ہے کہ اپنے اپنے نئے پنچائتے آپ لوگ کام کریں گے اس میں کیا تھا ہم لوگوں نے یہاں سے پنچائتی راج کا کام کرنے تھے پلس آپ کے لوگوں کے جنم اسٹھائی انترے کے کئی طرح کام کرنے تھے تو اس میں بیواغ دورہ پہلے بولا گیا کہ آپ لوگوں کو وہاں پہ نکتی کیا جا رہا ہے اس میں آپ کو ڈھائے جار پہ پر منت کا ماندے پرتے گرام سب سے ملے گا جس میں ہم لوگوں نے وہاں پہ اپنے رنگ روان کر آئے اپنے سسٹم خریدے سارے چیزے کریں اور ابھی تک ہمیں کسی پرکا کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے سنچالید کیا جا رہا ہے ان کے جو سنچالک تھے انہوں نے آج اپنا ایک گیاپن پرستوط کیا ہے گیاپن میں پرموکتا سب سے مانگ کیا رہا ہے کہ پنچائی دیراج وفاق سے جو دنٹاشی ان کو ڈھائی ہزار رویہ پرتی گرام پنچائت کے مادرین سے برابت ہو نی تھی ہر سی اسی کو اس کا بھکتان ان کو نہیں ہو پا رہا ہے اس کے سمبند میں پنچائی دیراج وفاق سے بھی پورو میں وارتہ کیا جا چکا ہے پرکران میں کچ گرام پنچائتوں کے دورہ گرام پردان سنگٹن کے دورہ اس میں آکشے پیا جا رہا ہے جس کے سمبند میں شاستان سر پر ماملہ جو ہے بھی وچارہ دین ہے ان کو بھی اس بارے میں عوغت کرا دیا گیا ہے وہ بھی اس کے بارے میں اپنی جانکاری رکھتے ہیں تو ہی پوڑے جولے کے کوٹ بلوگ کے لی دھاری پوکھری کاؤں کے سڑک کا نرمار کارے کا ماملہ ابھی بھی ادھر میں لٹکا ہوا ہے جس کو لے گا کانگریز کے جلا اپادرک شروع ونود دانوشری نے عدیشواسی ابھیانتہ عرور کمار پانجے وچلا دکاری ڈاکٹر ویجر کمار جوگدنڈے سے ملاقات کی جہاں انہوں نے جانکاری دی کی سڑک نماری کے نرمار کارے کے لیے پرثم چرن کا پیسہ سوکرت ہو گیا ہے لیکن نام پریورتن ہونے کے چلتے ماملہ شاستان میں لمبت ہے جس کے نرمار کارڈ کے بعد ہی لیئی دھاری پوکری گاؤں کے گراملوں کی سمجھسہ کا نرہ کرن ہو پائے گا سرویس سینٹر سنچالیت کیا جا رہا ہے ان کے جو سنچالک تھے انہوں نے آج اپنا ایک گیاپن پرست اترکھن میں کووٹ سنکمڑ کے ماملوں میں کم ہی آئی ہے لیکن سرکار نے احتیاطن کرفیو جاری رکھتے ہوئے اس کی عبدی دس اگست تک بڑھا دی ہے اس میں ورطمان میں لاغو ریایت برقرار رکھتے ہوئے تقنیقی میڈیکل ویر سنسطانوں کو کھولنے کی چھوٹ دے دی گئی ہے حالانکہ اس کے لئے سممند بیبھاگ الگ سے ایسو پی جاری کریں گے آپ کو بتا دیں کہ ترکھن میں سرکار نے سب جولائی کو پردے اس میں لاغو کرفیو کی عبدی چار اگست صبح چھے بجے تک بڑھا دیتی حالانکہ ورطمان میں لاغو کرفیو میں سرکار نے تمام ریادت دیتی ہیں لیکن اس پھر سے کرفیو کو 10 اگست تک بڑھا دیا گیا ہے سینک کلیان ندیش حالے میں اپنال کے ذریعے کاریت پورو سینکوں کو سمیدہ پر رکھا جائے گا سینک کلیان منتری گڑیش جوشی نے سممند میں پریستہ بنا کر شاسن کو پربد کرانے کی ندیش دیئے ہیں انہوں نے بیبھاگ سرچیو کو اپنال کرنیوں کے ماندیر کے سممند میں پریستہ اگلی سممند میں بیبھاگ ادھکاروں کے ساتھ بیٹھا کی اس توران انہوں نے سینک کلیان بیبھاگ میں اپنال کی تنات کیے گئے 185 پورو سینکوں کو سمیدہ پر رکھے جوانے کی سممند میں بتائی جا رہا ہے کہ یہ پورو سینک کافی لمحے سمیے سینک کلیان بیبھاگ میں کارے کر رہی ہیں تو چمولی میں اس تر وشو دھرو ہر پھولوں کی گھاٹی کھلنے کے بعد پورو سینک دن دن ڈیش سو سے آدھک پورو گھاٹی پہنچ رہی ہیں اور برن بیبھاگ کو بھی پورو کی ماد دیم سے شل کے روپ میں اچھی آئے ہو رہی ہے تو اسی کے ساتھ اتراخن کی بلٹن میں اتنا ہی تیش دنیا کی تمام خبروں کے دیکھتے رہی ہے نیوز انڈیا تیجھے مجھے اجازت نمست